اسلام علیکم سلوڈنٹ مائی نیم اس سامر مہدی آج ہم نے کلاس 5 کی ایکسرسائز نمبر 1 بے کے پیج نمبر 7 پیج جو گوشتر نمبر 4 ہے اس کو آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے تو گوشتر نمبر 4 میں ہم نے جو ہمارے پاس نمبرز ہوں گے ہوں ان کو ہم نے ایڈ کرنا ہے تو ایڈ ہم کیسے کرتے ہیں کہ ہم یونٹ کو یونٹ کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں ٹین کو ٹین کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں کو ٹین سے ہمارے پاس سیکسور ان کیسے کرتے ہیں ہمارے پاس اے ایڈ کرتے ہیں جو یہاں پر پاٹا otz five six three plus two five ہوتا ہے two plus three five ہوتا ہے nine plus four ہمارے پاس کیا تھا thirteen جب بھی آپ کے پاس double number آئیں تو آپ first number کو answer میں لکھیں اور next جو ہمارے پاس one ہے اس کو آگے carry کر دیں تو یہ one plus six ہمارے پاس کیا ہوتا ہے seven seven plus nine جو ہوتا ہے وہ sixteen ہوتا ہے تو again second number آگے آپ کو اب اس one number کو آپ یہاں پہ لکھیں اور next number کو آپ کیا کر دیں carry کرنے تو اب one plus three ہمارے پاس four plus five nine اور یہ two as it is آئے گا یہاں پہ بھی بالکل ایسے کرنے ہیں seven plus one equal to eight one plus three equal to four one plus five equal to five two plus six plus two ہمارے پاس eight آتا ہے three plus six ہمارے پاس nine آتا ہے five plus eight تو ہمارے پاس کیا آتا ہے thirteen تو again آپ کے پاس double number آیا ہے first number آپ لکھیں next number کو آپ کیا کر دیں carry تو one plus four ہمارے پاس five اور three plus one ہمارے پاس کیا آتا ہے four آتا ہے اب ہم چلتے ہیں بسن number five کی طرف تو بسن number five میں ہے کہ vertically آپ نے لکھنے ہے اور کیا کرنے ہے add کرنے ہے تو یہ آپ کے پاس vertical shape میں نہیں ہے horizontal shape میں ہے تو پہلے آپ نے کیا کرنے ہے vertical میں تو یاد رکھیں کہ vertical shape میں ہم کیسے لکھتے ہیں کہ ایک number کو ہم اس کے بالکل نیچے لکھ دیتے ہیں جیسے ہم پہلے add کرتے سے تو آپ ویسے لکھنے کے بعد آپ نے کیا کر دینا ہے ویسے ہی add کرنے جیسے آپ نے previous question کے اندر کیا تھا تو one plus six ہمارے پاس six ہوتا ہے یہ eight ہو جاتا ہے یہ six ہو جاتا ہے اگر four plus three کو add کریں تو seven six plus three ہمارے پاس thirteen آتا ہے double number mean آپ three ہکیں اور one آگے carry دے دیں تو one plus five six plus four ten mean again double number zero zero لکھے one carry جائے دیں تو یہاں پہ کیا آتا ہے ان کو add کریں تو six آتا ہے اب یہ آپ کے پاس number ہے تو ان میں جو main important بات یاد رکھنے والی ہے کہ آپ unit کو unit کے نیچے لکھیں ten کو ten کے نیچے hundred کو hundred کے نیچے اور thousand کو thousand کے نیچے ان values کو جب آپ نے vertical shape میں لکھنے تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے تو جب آپ ان کو add کریں گے nine plus four ہوتا ہے thirteen seven twenty ہوتا ہے پھر double number تو آپ نے two یہاں پہ zero لکھ لیا two carry لے دیا تو two plus nine eleven thirteen ہوتا ہے اور thirteen plus eight جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ twenty one ہوتا ہے تو آپ نے two again carry لے لیے six ہو گیا six plus three seven seven plus six ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سوری two plus two plus four six plus three nine nine plus six ہمارے پاس again fifteen آتا ہے تو one again آپ نے carry لے لیے تو one plus eight nine plus four fifteen ہوتا ہے fourteen سوری تو پھر آپ کے پاس double number four لکھا one again carry تو یہ one plus three four اور four plus three seven zero as it is یہ ساری values as it is تو آپ کے پاس اب یہ جو number دیں یہ آپ کے پاس number اس طرح ہے کہ اس کے میڈر میں 32 دیا ہوئے تو آپ نے یہاں سے start نہیں کرنا 32 لکھنا بلکہ آپ نے unit سے ہی لکھنا start کرنا ہے تو اگر آپ ان کو range کرنے کے بعد vertical لکھنے کے بعد add کریں تو آپ کے پاس یہ answer آتا ہے اور یاد رکھے گا یہاں پہ کوئی number نہیں ہے تو mean zero میں six add کرنا ہے اور three کو one کے ساتھ اور four کو کیونکہ یہ thousand میں آجاتا ہے ten thousand میں یہ thousand میں اور یہ hundred میں اور اسی طرح میں نے آپ کو جیسے بتایا تو اگر آپ ان کو پہلے یہ horizontal shape میں لکھا ہوا ہے vertical shape میں لکھیں تو آپ جب ان کو add کریں گے mean zero plus three plus seven ten ہوتا ہے تو آپ ایک کو add کریں گے تو ہمارے پاس یہ answer آئے گا اب اسی طرح question number six ہے question number six میں لکھا ہوا ہے write the number which is اب ہم نے وہ number لکھنا ہے five thousand more than اور جات رکھے گا more than میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس number میں five thousand add کرنے ہیں جب less than کی بات ہوگی تو ہم subtract کریں گے اور جب more than کی بات ہوگی تو ہم کیا کریں گے add کریں گے جب ان کو آپ نے add کیا تو آپ کے پاس یہ answer آتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح part number c میں دیکھیں ہم نے twenty thousand more than this number تو آپ نے اس number میں twenty thousand کیا کرنے ہیں add کرنے ہیں تو twenty thousand کو جب آپ لکھنے کا طریقہ وہی ہے کہ آپ unit کو unit کے نیچے اور جب آپ ان کو add کرتے ہیں تو باقی ساری value add it is two plus six ہمارے پاس eight ہے باقی ساری value as it is اسی طرح جو part number three ہے اس میں آپ نے eighteen thousand کیا کرنا ہے ان میں add کرنا ہے more than کا مطلب add ہوتا ہے تو آپ جب ان کو add کریں گے تو یہ دیکھیں باقی ساری یہ as it is آ جاتی ہے six plus eight ہمارے پاس fourteen ہوتا ہے تو one ہم carry نہیں دیں کہ one plus four five five six باقی ساری value as it is تو یہ تھا question number six تو آج کا ہمارے جو گام کا وہ complete ہوا take care last